ایک اور شاندار مثال علی رضی اللہ عنہ کی علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک غلام مانگنے کے لئے ایک خادم مانگنے کے لئے گھر کے کام کاج فاطمہ رضی اللہ عنہ تنہا کرتے کرتے ہاتھ میں تھوڑے پھپولے آ چکے تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام لونڈیاں آئی ہوئی ہیں اگر کوئی خادم مل جائے کوئی غلام مل جائے تو گھر کے کام کچھ کرنا میں آسانی ہو جائے گی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر بیوی دونوں حاصل ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا غلام مانگا تو اللہ کی رسول نے کہا خادم دینے کے لئے غلام دینے کے لئے میرے پاس کوئی نہیں ہے میں نے تو صحابہ اکرام کو باٹ دیا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلا ہوں ایک خادم کے ملنے سے ایک غلام کے ایک لونڈی کے ملنے سے تمہارے لئے یہ چیز جیدہ بہتر ہوگی اللہ کی رسول نے کہا جب بستر پر چلے جاؤ سونے کے لئے تو سونے سے پہلے چون تیس مرتبہ تیس پر چار مرتبہ اللہ اکبر کہو تیس پر تین مرتبہ سبحان اللہ تیس پر تین مرتبہ الحمدللہ یہ ذکر یہ ورد تم کر لیا کرو یہ تمہارے لئے خادم کے ملنے سے بہتر ہے ایک غلام کے ملنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ روحانی طاقت دے گا جسم میں اللہ تعالیٰ پھرتی دے گا طاقت دے گا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث جب لوگوں کو بیان کی تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے ہر رات اس پر پابندی کی کسی رات آپ نے یہ ذکر نہیں بھولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایک رات بھی میں یہ ذکر نہیں بھولا ہوں ہر رات میں نے ذکر کی پابندی کی ہے جس دن سے اللہ کے رسول سے یہ حدیث میں نے سنی لوگوں نے پوچھا جنگ جمل جس دن واقعی ہوئی اس دن ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں جنگ کے اس ٹنشن میں اس پریشانی میں ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں کہا کہ نہیں جنگ جمل کی رات بھی میں نے ذکر اس کا ورد کیا ہے ذکر کیا ہے یہ بات کم ہو رہی ہے جنگ جمل کے بعد جنگ جمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے تقریباً چھتبیس ستائیس سال بعد واقع ہوئی اللہ کے رسول کی زندگی سے لے کر اللہ کے رسول کی زندگی کے چھتیس سال بعد تک علی رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی کی تو اس کا مطلب کیا ہے تیس سال کا عرصہ تقریباً اس پر انہوں نے کبھی کوتا ہی نہیں کی یہ ایسی مثال ہے کہ اس کی طرح دوسری مثال ہمیں تا خیامت نہیں مل سکتی ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کو اپنا رول مارڈل مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے کے اللہ کے رسول کی پہلی کرنے کی ہم پوری کوشش کریں